یوگی سرکار نے پردیش میں مدرسوں کا سروے کرانے کا فیصلہ لیا تو اسے لے کر ایک الگ ویواز شروع ہو گیا ہے کئی لوگ اسے لے کر ویروت کر رہے ہیں لیکن یہ سروے کیوں ضروری ہے اس کی آخر کیوں ضرورت محسوس ہوئی اب یہ سمجھانے کی تیاری میں ہے بھاچپا کا علف سنکھیک مورچہ اور اس کے لئے کیا رنی تھی کیا تیاری یہ ہم جانیں گے علف سنکھیک مورچہ کے پردیش شدیکش باسط علی سے جو ہمارے ساتھ موجود ہے باسط جی آخر پہلی چیز ہوئے کہ اس سروے کو لے کر اتنا بوال کیوں اصل میں جمعیت علمہ ہند یا اوویشی یا کانگریس یا سماجوادی پارٹی اس طرح کے دل مسلمانوں کی بھلائی اور مسلم بچوں کی سکھا اچھے سے ہو جائے یہ بلکل نہیں چاہتے بھارتہ انتہ پارٹی اور یوگی جی موڈی جی موڈی جی بنارس پہلی بار پہنچے تو کہا تھا کہ میں مسلمان علف سنکھیک بچوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرا ہاتھ میں لیپ ٹوپ دیکھنا چاہتا ہوں وہیں تمام جگہوں پر انہوں نے ثابت کیا جیسے ساڑھے پانچ کروڑ اس کو لصیب اپنے سات سال کے ساسن کال کے اندر موڈی جی نے علف سنکھیک بچوں کو دی اور وہیں کانگریس نے 65 سال کے اندر ماتر پانچ کروڑ دی تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی مسلمانوں کو پڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے لگاتا کام کروڑی ہے لیکن وہیں اب دوسری اور جب سرکار ایک فیصلہ کرتی ہے کہ مسلمان بچے جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھتے کیا ہیں وہ رہتے کس پرکار سے ہیں ان کی رہنے کی کھانے کی کٹنایاں کہاں ہیں کس پرکار سے ہیں ان کے ساتھ کوئی وہ کوپوشن کے سکار تو نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ اتپیڑن تو نہیں ہو رہا ہے ان کا رہن سہن کیسا ہے اور سکھشا کا اس طرح کیسا ہے اس کے لیے سروے کرا کر کے تاکہ جو کمیاں ہیں ان کو اچھے سکھشا دی جا سکے اور ان کو اچھا ایک کیول وہ مولوی حافظ نہ بنے وہ ڈوکٹر بنے انجینئر بنے وہ وکیل بنے وہ دیش کے ویگیانک بنے وہ کلام بنے اس کی سرکار نے چنطہ کی لیکن اس چنطہ کی کرنے کے بعد سروے کی جب آدیش آیا تو جو لوگ کیول چندے کی راجنیتی پر اپنا جیوہ نیاپن کر رہے ہیں جو ایک جمعیت کے ادھیکس ہونے کے بعد مہمانتری ہونے کے بعد وہ فورچنر اور اینڈیور گاڑیوں کے اندر چلتے ہیں ہوائی جہاں جو اڑتے ہیں وہ لگاتار جو اخراجات جو خرچے کر رہے ہیں وہ ان مدرسوں کے چندوں پر ہی کر رہے ہیں جہاں جب بات آئی کہ اس کا حساب بھی ہو کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے تو ان لوگوں کے ایک دم پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بل سے باہر نکل آتے ہیں تو یہی ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے بچوں کا فائدہ نہیں ہوتا دیکھ سکتے بھلے بچے نہ پڑھیں لیکن ان کے مزے میں اور ان کی جو مستیوں میں کوئی کمینا ہو ان کے چندوں میں کوئی کمینا ہو یہ آرام سے رہیں لیکن سرکار ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی سرکار چاہتی ہے کہ آج جو مسلمان بچے ہیں وہ اچھے سے پڑھیں اچھے سے کھائیں اچھے سے رہیں اور آگے جا کر وہ دیش کی مکھے دھارہ میں رہ کر راجنیتی بھی کریں وہ نوکری بھی کریں وہ سماج کا حصہ بنیں ماتج صاحب کس طرح سے مورچہ اپنا کاریکرم تیار کر رہا ہے کیسے جاگروپ کریں گے لوگوں کو کیا روپ ریکھا ہو آج اترپردیش کے اندر لگ بھگ ساڑھے چار کروڑ لابارتی ہیں سماج کے اندر وہیں بڑی تعداد کے اندر جو اسکولر سے بچوں کو ملی ہے وہ بھی ہے وہیں مدرسے کے جو آج لاکھوں چھاتروں کو اسکولر سے ملی ہے مدرسہ بوٹ سے پڑھ رہے ہیں تو یہ تمام سرکار کی یوجنائیں ہیں جس کے لئے سمیلن کیا جائے گا اور جو ان کے من میں لوگ بھرم ڈالنے کا یا گلت فائمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دور کرنے کا کام کیا جائے گا سرکار کی یوجنائیں کو بتانے کا سرکار کے ساتھ جوڑنے کا اور مکہ دھرہ میں لانے کا ان کو کام کیا جائے گا یعنی ان سمیلنوں میں بتائیں گے کہ سروے کی منشا کیا ہے بلکل بتایا جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سی اے این ار سی پر لوگوں نے راج نیتی کی سی اے این ار سی کچھ نہیں تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اسی طرح سے اب ان لوگوں کو موقع نہ ملے اور یہ سماج کو نہ بھہکا پائیں کیونکہ یہ لوگ لگتار بھہکانے کا اور برگل آنے کا ہی کام کر رہے ہیں اسی سے ان کے دکانے چلے ہیں تو یہ نہ ہو اور یہ لوگ اپنی منصہ میں کامیاب نہ ہو اس کے لئے اپسنکہ کمورچہ آگے آ کر سرکار کی نیتی اور نیتی سرکار کی نیت بتانے کا کام کرے گا کب سے اس کاریکٹرم کو شروع کرنے کی تیاری کیا کوئی تاریخ فائنل ہو گئی یا کچھ وقت ابھی جو ہمارا شش نیتت ہے ان سے ایک بار چرچہ کرنے کے بعد ان کو بتانے کے بعد ایک ان کا ماردنس لینے کے بعد اس کو آگے بڑھائے جائے گا تو یہ تیمائے ساتھ میں کمرباسیت علی جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بھاشپاک الفسنکہ کمورچہ ایک کاریکٹرم تیار کر چکا ہے اپنے شیش نیتت اسے بات کر کے اسے عملی جامعہ پہنائے گا اور لوگوں کے بیچ میں جائیں گے الفسنکہ کمورچہ سماج کے جو لوگ ہیں انہیں بتائیں گے کیا کے لیے جو سروے ہے اس کے پیچھے سرکار کی منشاہ کیا ہے سرکار کی نیت کیا ہے اور کس طرح سے یہ سماج کے لیے فائدے مند ہوگا کیمرہ سے ہوگی راجو کے ساتھ چیلی شروعہ ای بی پی گنگا لکنو ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی